ایپیسوڈ نمبر 32 کو آنکھیں کھولنا ہی پڑی تھی کس کے ولی میں پہ جا رہا ہے اسے بلیک اُٹھا پجامے کے اوپر سکن شال اوڑے دیکھ کر نین سے بھاری ہوتے لہجے میں دریافت کیا تھا مس چاندری سے ملنے جا رہا ہوں گلے کا بینٹ ٹھیک کرتے ہو بتایا گیا تھا باہر اتنی تھنڈ پڑھ رہی ہے اور تم نے کوئی جیکٹ بگرہ بھی نہیں پہنی کونسا ہیٹر چل رہا ہے تمہارے اندر جاتے ہوئے پہن جاؤں گا تم وہ چھوڑو مجھے یہ بتاؤ کہ روٹھی لڑکی کو کیسے منایا جاتا ہے تجھے میں لڑکی لگ رہا ہوں گھوٹے ہوئے پوچھا گیا تھا آئیڈیا تو ہوگا نا تم مجھے یہ بتاؤ کہ مجھے کب دیکھا تم نے محبوب کو مناتے ہوئے اچھا وہ چھوڑو یہ بتا دو کہ میری محبوبہ ہے کون یار تم تو گلے ہی پڑ گئے ارگمان برا منا گیا سنچری تم نے کی ہے محبوباؤں کی اور پوچھ اس سے رہو جس کی ابھی تک دال ہی کچھی ہے میری سنچری تو جیسے بڑی کامیاب رہی ہے نا گردن ہلا کر ہنکار بھرا گیا تھا اس کے لئے ایسا گفت لے جاؤ جسے دیکھ کر وہ نرازگی کو فراموش کرتے عشمان نے سوچتے حل پیچ کیا تھا مجھ سے اچھا گفت بھلا کیا ہو سکتا ہے شرماتے ہوئے کہا گیا تھا بس اس زنانے پن پر کنٹرول رکھنا اس کے سامنے عشمان نے مسکرہت دباتے کہا تو وہ مو بسورتہ دروازی کی طرف بڑھ گیا تھا اچھا رکو تو ہم گوگل کر لیتے ہیں کہ دھرتی کے روٹھی چاند کو کیسے منایا جائے عشمان نے ہانگ لگائی مگر بان سونا کرتا کمرے سے نکل گیا تھا رات کے دوسرے پہہ کچھن میں کھڑی چائے بناتی سونے کی گردن قدموں کی آہٹ پر مڑی اور ذرا پاسلے پر کھڑے تیمور کے خالہ ذات کو دیکھ کر اس کی تیوری چڑھی تھی یہ وہی خالہ ذات تھا جو حرم کو سلجو کی شادی پر تنگ کر چکا تھا ہارس کافی منت سماجت کے بعد اسے یہی چھوڑ گیا تھا پورے دن کی جھمبیلے نے اس کے سر میں دیت کر دیا تھا اسی وجہ سے اپنے لئے چائے بنانے کے لئے وہ کچھن میں آئی تھی شادی کے بعد وہ تھوڑی بہت دھرداری تو سیکھی چکی تھی سونیہ سے موہ لگانے کی زہمت کیے وغیر گردن صدی کرتی اپنے کام میں مشکول ہو گئی تھی ان خوبصورت ہاتھوں سے بنی چائے کا ایک کپ مجھے بھی مل سکتا ہے کیا گہری مسکان کے ساتھ کچھا گیا تھا سونیہ جواب دیئے بینہ چائے کپ میں اڈیلتی ہوئی ایسے ویسوں کو جواب دینا بھی اپنی توہین سمجھتی تھی دل حارس پر آ گیا تھا وہ الگ بات تھی خوبصورت لوگوں کا مگرور ہونا بنتا بھی ہے اور آپ یہ تو خوب ججتا ہے نا اور داتوں دل دبا کر ہلکی مسکان سے کہتے ہوئے دو قدم قریب ہوا تھا سٹے ان یور لیمٹس ورنہ اس زبان اور پاؤں دونوں پر ہی ان اللہ پڑھنی پڑ جائے گی سونیہ کپ اٹھا کر واننگ دینے والے دانس میں کہتی باہر کی طرف پڑھ گئی تھی جب وہ رستے میں حائل ہوا تھا آپ کا یہ نوخیز حسن اور تیکھی تلوار جیسا نکھرا ہی تو گائل کرتا ہے مجھے روز آپ کی ویڈیو دیکھتا ہوں کیا ڈانس کیا تھا سلجو کی شادی پر جیسے جیسے کمر انگرائی لیتی ہے ویسے اس مریض کا دل انگرائی لیتا ہے ہائے ہم تو آہیں بھر سکتے ہیں قدرت کیا شہکار کو دیکھ کر ذرا سا سونیہ کی طرف جھتے ہوئے کمینگی سے کہا گیا تھا سونیہ کی ہاتھ میں پکڑا کپ ہاتھ کے لرزنے سے ذرا سا لرزا تھا دل خوف سے تھر تھر آنے لگا تھا میں خود کو مضبوط ظاہر کرتے ہوئے ہاتھ میں کپ پکڑے بھاپ اڑاتے چائے کے مک کو اس کے دل کی طرف چھٹکا دیا چائے جھلک کر اس کے سینے کو داگدار کرنے کے ساتھ اس کی سسکاری نکال گئی تھی اب تمہارا دل اچھے سے آہیں بھرے گا لوفر نسان مجھ سے پنگا مت لینا بہت برا پیش آؤں گی بہہود آدمی کرختی سے کہتی مک بھائی سلیپ پر پٹکتی کیچن سے نکلی تھی مگر دروازی کی ہوت میں کھڑی اپنی ماما کو دیکھ کر اس کے لب آپس میں پیوست ہوئے تھے سونیہ شکایتی نظر سے انہیں دیکھتی اپنی کمرے کی جانب بڑھ گی تھی کیچن میں کھڑا نفوز در سے کرہاتا کیچن سے نکلتا گیس ٹروم میں گم ہوا تھا یہ پاؤں کیسے زخمی ہوئے تابش نے حیرانی کی مورد بنی اپنی ماما کو نظر داز کرتے زارہ سے پوچھا تھا زندگی کانٹو کی سیج ہے وہ اسے ہی عبور کرتے کرتے زخمی ہو گئی رو بھی اور پاؤں بھی ٹوٹے لہجے میں جواب دیتی وہ حرم کو میوسکن لگی تھی کچھ آئیڈیا ہے کس کی حرکت تھی یہ تابش کے پوچھنے پر تائی کی ہواییوں ہونی تھی کنفرم ہے کہ یہ حرکت کس کی تھی ہے زارہ نے تائی پر تنزیہ نگاہ ڈالتے کہا نہ بتاؤ مجھے جس کی یہ حرکت تھی اس کی قبر وہیں کھو دوں گا جہاں تمہیں یہ زخم ملے وہاں قبر تو میں کب کی کھو د چکی ہوں جہاں مجھے زخم ملے اس سب میں جو چیز زخمی ہوئی ہے نا وہ میرا دل ہے جس کے مقابل پر یہ پاؤں کے زخم تو کچھ بھی نہیں ہے اتنے بڑے دعوے بھی نہیں کیے کرتے جنہیں اپایت اکمیل تک مہچانا ہمارے بس میں نہ ہو تم مجھے الجھا رہی ہو کھل کر بتاؤ کہ کہنا کیا چاہتی ہو میں دعویٰ کر کر مکرنے والوں میں سے نہیں ہوں چاہے تو اسمار کر دیکھ لو بعض دفعہ ہمیں وہی کچھ کرنا پڑتا ہے جسے کرنا ہم مریوب سمجھتے ہیں بعض دفعہ ان باتوں سے بھی مکرنا پڑتا ہے جنہیں ہم پتھر پر لکیر کہا کرتے ہیں ویسے بھی سزا اور جزا دینا تو اس ذات کا کام ہے جس سے مجھے باعزت میری اپنوں میں لٹایا اس لئے میں فیصلہ بھی خدا پر چھوڑتی ہوں جس سزا دینے پر غالب ہے سیدھے سے کہونا کہ تم بتانا نہیں چاہتی تابش کو زائرہ کا انداز کھٹک رہا تھا یہی سمجھ لو زائرہ نے لاپروائی سے کندرچ گائے تھے چلو بیک ٹو ہوم چلیں دوسروں کے میٹرس میں لکھ پسانے گی تائی کا سکتہ ٹوٹا تو تابش سے کہنے لگی ماما میں آ جوں گا حرم کو لے کر تابش کی کہنے پر زائرہ نے چونک کر دیکھا دل میں خوشی کی کمپل پھوٹی تھی کہ حرم کی شادی ہو چکی ہے وائف کے پلو سے چپکے رہنا اب مدر کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں رہی تائی چہرے پر زمانے بھر کی مظلوم سجادی دروازے کی طرف بڑھ گئی تھی کسی نے بھی نہیں روکنے کی کوشش نہ کی تھی اہان کہاں ہے زائرہ کا وہ نظر نہ آیا تو بے چینی سے پوچھا گیا تھا تمہارے آنے سے پہلے گھر سے نکلا ہے آنے والا ہی ہوگا حرم کہتے ہو اس کے قریب آ بیٹھی تھی میرے پاس مت بیٹھو بے فا لڑکی بہن کے بغیر ہی قبول ہے پڑھ لیا مجھے تم سے یہ امید حرکز نہ تھی زائرہ مسنوعی ناراضگی سے کہتی سفینہ بیگم کی طرف رخ موڑ گئی تھی مجھے زبدہ سی اس منوس مارے نے رازے کیا تھا وانا تم تو جانتی ہے میں ایسے کیسے کر سکتی ہوں وہ روانگی سے بول گئی تھی مگر جلدی اپنی گلتی کا احساس ہو گیا تھا جب سفینہ بیگم جوتہ اٹھانے کے لئے بیٹھ سے نیچے جھکی تھی پور سوچ بیٹھے تابش کے بھی لب مسکرائے تھے سوری سفینہ بہن میں بھول گئی تھی یہ کہ آپ کا دماد ہے صرف میرا دماد نہیں تیرا شہر بھی ہے اور ایسی واحیات بولنے والی بیوی کو اللہ بھی سخت ناپسند کرتا ہے دوبارہ خیال رکھوں گی آپ کے دماد کو آپ کے سامنے عزت سے مخاطب کروں گی نہاتی عدد سے کہتی کمرے کے حدود سے بہا نکلی تھی مجھے میں اٹھنے کی حمد ہوتی تو گھنڈی اولاد کی لپڑ لپڑ چلتی زبان کو بند کر دیتی نہ شہر کا ہیا ہے نہ ماں کا چچی جان آپ خود کو کیوں تھکا رہی ہے سمجھایا ان کو جاتا ہے جن سے امید ہو کہ سمجھ جائیں گے تابش نے مسکرہ دباتے چمکتی نگاہوں سے حرم کو دیکھا تھا تم جو پٹیاں پڑھاتے ہو نا بعد میں یہ بندہ بن کر میرے گلے میں لٹکائی جاتی ہیں شریک تو آگ لگا کر چلے جاتے ہیں بعد میں جلستنا نا تو مجھ مسوم کو ہی پڑتا ہے نا تیرے جیسی دو چار مسوم اس دنیا میں آگی نا تو قیامت کی تمام دار نشانیاں پوری ہو جائیں گی پھر سرطی کو ریزہ ریزہ ہونے سے کوئی نہ بچا سکے گا سفینہ بیگم سر تھامتے ہوئے بولی تھی اپنی اولاد کے علاوہ سب ہی پارسا نظر آتے ہیں آپ کو بس میں نے بھی چلی جانا ہے پھر جب تک خود نہیں کہیں گی واپس نہیں آؤں گی کسر میں کھڑی حرم نے کہتے زور سے برطم پٹکے تھے سفینہ بیگم سر نام میں ہلا کر رہ گی تھی وہ گلے والوں کو سلجھاتی میرر میں اپنا عقص دیکھ رہی تھی جب سامی پیچھے سے نمودار ہوا تھا اسے دیکھ کر وہ حیرانی سے پلٹی تھی تمہیں تھی جلدی کیوں آگئے والوں کو کندھے سے پیچھے کرتے پوچھا گیا تھا بس دل نہیں لگ رہا تھا یونی میں مو بسورتے ہیں بتایا گیا یقین ہے آج وہ نہیں آئی ہوگی فجر نے اندازہ لگاتے ہیں پوچھا کتنا یقین ہے آپ کو اس کے ہونے کا اس پر زور دیکھ کر کہا گیا تھا ویسے بھی اس کے آنے نہ آنے سے فرق نہیں پڑتا کیونکہ وہ تو ہمیشہ یہاں رہتی ہے فجر کا ہاتھ پکڑ کر دل کے مقام پر کھا گیا تھا دھک دھک کرتی دھرکنوں کی دھن میں رکس کرتے اس کے سچے جذبات فجر کچھ پال کے لیے ساکت سی ہو گئی تھی دل لگ ہی راگ الپانے لگا تھا چشمے کی نیچے جھانگتی اس کی گریے آنکھیں نظام شمسی کا حسین ترین نظارہ پیش کر رہی تھی فجر نے پزل ہوتے ہوئے ہاتھ کھینچا گھڑ بڑا کر بڑڑ بڑا تلاشنے لگی تھی جب آسی بیٹ پر پڑا نظر آیا تھا دل کی بگڑتی حالت نے قدموں سے جان بھی کھینچ لی تھی آہستہ قدموں سے چلتی بیٹ تک پہنچی مگر ڈبٹا آننے سے پہلے ہی سامیڈ بٹا پکڑ چکا تھا فجر علچی نظروں سے اسے دیکھنے لگی جو اس کی جان نکالنے کے در پر تھا سامیڈ خموشی سے اپنے بیگ کی طرح بڑا زب کھول کر اندر سے ملٹی کلر کی نفیسی شال نکال لی تھی مجھے اچھی لگی تو میں نے آپ کے لئے لے لی اگر آپ آڑیں گی تو مجھے اچھا لگے گا یہ تو بہت پیاری ہے فجر نے اس تاشی نظر سے دیکھتے ہیں پکڑنی چاہی مگر وہ پیچھے کر گیا تو فجر نے نا سمجھ اسے دیکھا میں لائے ہوں تو میں ہی اڑاؤں گا روب سے کہتے ہوئے شال اس کی کندوں پر پھلائی تھی کیسی لگنی ہو شوق انداز میں دراف کیا گیا تھا خریدنے سے پہلے آپ کو اس شال میں امیجن کیا تھا کہ آپ کیسی لگیں گی مگر میری امیجنیشن حقیقت سے زیادہ خوبصف نہیں تھی آئے تم تو پورے شوہر بنتے جا رہے ہو مسکے لگانے بھی سیکھ گئے ہو فجر آئینے میں خود کا جائزہ لیتے ہیں من منائی تھی آپ آدھی بیوی بھی نہیں بنی جبکہ میں پورا شوہر بن چکا ہوں بیوی بیوی ہوتی ہے یا آدھی پوری کیا ہوتی ہے ناک پر بل ڈالتے ہوئے ہونٹ اکٹھے کر کر پوچھا گیا تھا ایسے مت کیا کرے سامی نے فجر کی ناک کھیجتے ہوئے روکا تو اس نے اشارے سے پوچھا کیوں کیونکہ آپ شکوفہ لگتی ہیں ہے سچے بتاؤ فجر نے پوچھتے ہو آئینے کے سامنے دوبارہ وہی عمل دھو رہایا تھا فجر آواز کا بوجل پن تھا یا جذبوں کا وہ سمجھ نہ پائی اگلا جملہ سننے کے لیے سر چھکا گئی تھی اس کی آنکھوں میں جھاکنے کی تو سکت نہ تھی آپ اتنی کوجی کیوں ہیں آخر کیوں ہی اتنا کوجا کیسے ہو سکتا ہے جتنی آپ ہیں وہ جو کچھ اوری توقع کر رہی تھی ایسے الفاظ ان کے ساری شرم چھاک کی طرح پہنگی تھی سامی کو بازو سے پکڑ کر آئینے کے سامنے کیا تھا خود کو غور سے دیکھو پھر مجھے باتیں سنانا بے ڈھنگے انزار اور سامی آئینے میں نظر آتے دونوں کے عقص کو ایک ساتھ دیکھ کر تشکر سے مسکر آیا تھا یہ بتیسی کیوں دکھا رہا ہے اس کے ہونٹوں کے ساتھ آنکھوں کا مسکرانہ فجر کو پریشان کر گیا تھا جیسے وہ اس پر حس رہو آپ کتنی چھوٹی سی لگتی ہیں نیکس ٹائم آپ کے لئے سولولی چپل لے کر آنگا تاکہ ہمارا قد متواسی نظر آئے مجھے سمجھ نہیں آتی تم لڑکوں کو ہم لڑکیاں چھوٹی کیوں لگتی ہیں ویسے بھی مجھے لمبی لڑکیاں نہیں پسند جی بالکل انگور کھٹے ہیں آپ پر یہ پرفیکٹ جمتا ہے سامی اس کی شانے پر ہمیشہ کی طرح چت رسید کی تھی جب آپ سے کوئی بات نہیں بن پڑتی تب سامی ہی کو دانتوں تلے چبا کر غصہ نکال لیتی ہیں رہی سے ایک اثر مجھ مصوم پر تشدد کر کر نکال لی جاتی ہے اب مجھے بتائیے ایسے ہنگامی صورتحال میں بچارہ سامی جائے تو کہاں جائے شکوکوروں میں یہی بس کر جاتی ہوں ورنہ بیویاں تو بہت ظالم ہوتی ہیں ابھی کچھ دن پہلے میں نے ایک خبر پڑی تھی شہر سے آجس بیوی نے اپنے شہر کو مار گئی ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کے بعد گھر کی کونوں میں پھینک دیا انداز خبردار کرنے والا تھا سامی کی مسکرہر مزید گیاری ہوئی تھی میری بیوی بہت ظالم ڈھاتی ہے جسمانینی روحانی ضربے لگاتی ہے افسوس سے کہتے آنکھوں سے نہ نکلنے والے آنسو پہنچے تھے تمہیں میں ظالم لگتی ہوں حیرس سے پوچھا گیا سامی نے ہام میں سر ہلاتے ہو اس کی پشانی پر عقیدت بھرا لمب سوڑا تھا بہت ظالم ہے آپ سرگوشی میں کہتا ہو اس سے دور ہوا تھا پجر کے چہرے پر بکھرے دھنک کے رنگوں کو غور سے دیکھنے لگا تھا کچن بکھرا پڑا ہے ابھی سالن بھی بنانا ہے یہ کہتے ہیں وہ اگلے پل وہ کمرے سے باہر آئی تھی کوئی اتنا پیارا کیسے ہو سکتا ہے اور کوئی اس قدر پیارا کیسے لگ سکتا ہے وہ خود سے سوال کرتا سر شاری سے مسکر آیا تھا اس بار سبیکہ نے اسے عبادی سے دور جھیل کنارے آنے کو کہا تھا تاکہ دونوں سکون سے باتیں کر سکے اس بار کوئی بھی ان کے بیچ نہ آ سکے ساتھ میں یہ بھی کہا تھا کہ وہ سیاہ لباس پہن کر آئے میں بھی سیاہ لباس پہن کر آؤں گی آئے گئی جگہ پہ پہنچ کر عقمان نے جا بجاہ نظر دھڑائی مگر سیاہ لباس میں کوئی دشیزہ اکیلی نظر نہ آئی وہاں رش بھی نہ ہونے کے برابر تھا برف باری کی وجہ سے دو چار گینے جنے لوگ ہی جھیل کنارے جمعی برف سے لفت اندوز ہوتے نظر آ رہے تھے مس چاندنی کا انتظار کرنے کے لئے عقمان نے ویران گوشہ چنا دھیل کی جانب رخ موڑے ڈھلتی شام کے خوبصور نظارے کو دیکھنے لگا سبیکہ نے مطلوبہ جگہ پہنچ کر عقمان نے نظر دھڑائی مگر اسے وہاں کوئی اکیلہ شخص نظر نہ آیا دل ڈار رہا تھا کہیں یہی سے بھاگ جاؤ مگر وہ دل کی ناس سنتی آس پاس نظر دھڑائی ذرا دور آئی تو کچھ دور وقت کھڑا نظر آیا سیاہ لباس میں کھڑا وہ شخص بلا دستور میسٹر کھڑوس ہی تھا ایک قدم کئی من کا ملوم ہونے لگا دل نے پھر سے کہا کہ بھاگ جاؤ پلڑ جاؤ مگر وہ حمد کرتی آگے بڑھنے لگی یہ شخص اس کے لئے ضروری ہو چکا تھا اس کے دو دن کی دوری نے سبیکہ عالم کو شدید ڈپریشن میں دھکیل دیا تھا اس لئے سے ملنا ضروری تھا وہ قدم قدم چلتی اس کی پیچھا کھڑوی تھی دل دھڑکتے دھڑکتے پاگل ہونے لگا تھا اور ارگمان بھی اس کی مجودگی کو محسوس کرتے ہوئے وہیں سٹیل ہو چکا تھا دونوں کے دل کانوں میں آسمائے تھے دونوں ہی کچھ کہنے حتیٰ کے ہلے سے بھی انکاری تھے ارگمان کو لگ رہا تھا وہ پلٹے گا تو پتھر کا ہو جائے گا سبیکہ کو لگ رہا تھا اگر وہ پلٹے گا تو سبیکہ کا دل ہی ساکت ہو جائے گا تب ہی وہ حمد کرتا پلٹا تھا اور توقع کے مطابق دونوں پتھر کے ہو چکے تھے بے حصو حرکت کتنے ہی پل دونوں مجسم برہنٹوں کو جنبش تک نہ دے پائے تھے دونوں کی آنکھوں میں بیشگینی ہی تھی بیشگینی تھی جیسے قیامت سامنے کھڑی ہو انسان کے وص میں کچھ نہ رہو فقط حیران ہونے کے اس انکشاف پر دونوں کی حالت اندھے مو زمین پر گھننے والی زخمی ہرن کیسی ہو چکی تھی تم میں ہاں کیا کر رہے ہو سبیکہ نے آخری امید کے دہت پوچھا کہ این ممکن ہے وہ مسٹر کھروس نہ ہو ارگمان نے سر نہ محلاتے چاندنی کو میسج کیا تھا اسی پل سبیکہ کو میسج ریسیف ہونے کا نوٹیفکیشن ملا تھا تصدیق ہو چکی تھی ایک ہی چھت کے تلے رہتے دو دشمن لمبے عرصے سے دوستی کا کردار نبھا رہے تھے بینہ ایک دوسرے کی شناخ چانے دونوں کے دماغ فلش بیک ہوئے تھے چاندنی اور سبیکہ کا سیم ٹائم پر سردد کرنا مسٹر کھروس کے کہنے پر سب کے لئے چاہے بنانا بال کڑوانا کافی شاپ پر دونوں کا ٹکراؤں ہونا دونوں کا اپنا اپنی کزن سے اختلاف ہونا جینس شرٹ سے شلوار کمیز میں آنا سب سے اہم اپنا ٹک ٹاک اکانڈ ڈلیٹ کر دینا دونوں سر جھڑکتے حال میں لوٹے تھے نہیں تم میرے انٹرنیٹ والے دوست نہیں ہو سکتے بسا نام ہلاتی چند قدم پیچھے ہٹی تھی ایسا جھٹکا تو اسمانی بجلی گرنے سے بھی نہیں لگتا جیسا دونوں کو اس پل لگ چکا تھا ایک ہی تو دوست تھا میرا جس سے میں بلا جھچک سب شیئر کرنے لگی تھی جس سے میں اپنا سب کچھ سمجھنے لگی تھی اور وہی میرا سب سے بڑا دشمن نکلا اتنا بڑا دھوکہ لائنر لگی آنکھیں جھلکنے کو بہتاب تھی دھوکہ تو مجھے بھی ملے میں سب کچھ تصور کر سکتا ہوں مگر یہ کبھی تصور نہ کیا تھا کہ سبیقہ عالم میری انٹرنیٹ والی دوست ہوگی سیاہ شلوار کمیز میں عشق بہاتی سبیقہ کو دھندلائی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا گیا تھا دونوں کے درمیان خموشی باتیں کرنے لگی تھی دونہی نظریں چراتے خود کو رونے سے باز رکھنے کی صحیح میں حلکان ہو رہے تھے کاش میں ہمیشہ لا علم رہتی میسٹر کھڑوس کے پیچھے چھپے میسٹر ارگمان عالم سے تو کس نے کہا تھا ملنے کو آن تو دو دن سے غائب تھے بھی نہ بتائے ٹینشن ہو رہی تھی بس اسے میں ملنے کا بول دیا تاکہ مل کر تمہاری پرابلم پوچھ سکوں مگر مجھے کیا علم تھا کہ میں خود مسئلے میں پھنچ جاؤں گی سوری مسئلے نہیں مسائل میرا تو دل ہی اچارٹ ہو گیا ہے سوشل میڈیا سے میں نے یہ موبائل ہی توڑ دینا ہے جس کی بدلت ہم دوست بنے بکھرے لہجے میں کہتے ہوئے موبائل زمین پر پٹکا تھا اس بچارے کا کیا قصور ہے توڑنا ہے تو اپنی انگلیاں توڑو جنہیں زیر استعمال لاتے ہیں مجھے الو بناتی رہی ہو اور میں بھی بنتا رہوں آنکھوں میں دھول تو تم نے جھونکی ہے جھوٹے فریبی انسان میرا نام سائم ہے میں سبیکہ کو اس لئے جانتا ہوں کیونکہ وہ میری یونی میں پڑتی ہے دوگلا اس کی نکل اتارتے ہوئے کٹے دل پر لیمو چھڑکایا گیا تھا ہاں جی تم تو سادکہ ہو تم نے تو فورم بتا دیا تھا کہ میں ہی سبھی کہوں ہنکار بھرتے ہوئے سر چھڑکا تھا زندگی میں پہلی دفعہ میں اس قدر سرپرائزڈ ہوئی ہوں یہ دل ہی کرچی کرچی ہو کر سینے میں خوب گیا ہے تمہاری جگہ کلونی کے پلمبر ہوتا نا تو شاید مجھے اتنا دکھ نہ ہوتا جتنا تمہیں دیکھ کر ہو رہے قسم سے دل کو رہے اس جھیل میں ڈوب کر اپنی جان دے دوں دل کی بات پر فوراں لبے کہنا چاہیے شاید اسی طرح گم کچھ ہلکا ہو جائے جس کے لئے سب دوستوں سے مو موڑا کوئی دنیا ہی سے مو موڑ چکی ہے ارگمان نے افسودگی سے کہا تم ہی ڈوب موڑو اس جھیل کے ڈھنڈے پانے میں جب سے دنیا میں آئیونا جینا حرام کر رکھا ہے میرا اتنی مشکہ سے اتنی دل فرے پھوشی ملی مگر وہ بھی دیر پانا تھی بس کرو کیوں زخموں پر کالی مرچ چھڑک رہی ہو دل تو پہلے خون کے آنسو رو رہا تھا سردی بڑھ رہی ہے چلو گھر چلیں جیسے آئی تھی نا ویسے چلی جاؤ اب چپ چاپ اپنی شکل گم کرو جسے دیکھ کر اپنی ہماکت پر کہہ کے لگانے کا دل کر رہا ہے میں تو جیسے تمہارے دیدار کے لئے مرا جا رہا ہوں نا میں خود حیران ہوں کہ اتنا عرصہ تم سے بات کرتا رہوں تم سے انداز خاصا مزاکڑ آنے والا تھا مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ تمہیں اپنا دوست مانتی رہی ہوں تمہیں جبکہ تم تو بات کرنے کے بھی قابل نہیں ہو دوستی تو بہت دور کی بات ہے دانت پیستے ہوئے کہتی جھک کر اپنا موبائل اٹھاتی دوسری طرف چلنے لگی تھی پھینکو تو بڑا گرور سے تھا جیسے دوبارہ اٹھاؤ گی ہی نہیں ارغمان نے اس کے موبائل اٹھانے پر تنس کیا تو سبیقہ نے پلٹ کرنے جانے کیا بڑھ بڑھاتے ہوئے ارغمان کو خونخان نظروں سے گھورا تھا اس کے جاتے ارغمان نے پتر اٹھا کر جھیل میں پھینکتے ہوئے گزرے وقت کو یاد کر کر خود پر کہکہ لگایا تھا آج کے بعد اس جھیل کی طرف آنکھ کو اٹھا کر بھی نہیں دیکھوں گا سارے ارغمان انگڑائی لینے سے پہلے ہی ہمیشہ کے لیے بہا دئیے ایک روٹھی نظر مو چڑھاتی جھیل پر ڈالتے ہو واپسی کی را لی تھی سونیا اٹھو یار ہارس کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہے کب سے ڈھیٹ بن کر لیٹی سونیا ہارس کے نام پر جھٹکا کھا کر اٹھی تھی پہلے کیوں نہیں بتایا ناراضگی سے زونی کو گھورتی واشروم کی طرف بھاگی تھی زونی نے حیرانگی سے اس کی جلد بازی دیکھی محبت انسان کو کتنا بدل دیتی ہے اس نے سوچ سے ہوئے سرچھڑکا تھا میں سو رہی تھی لانچ میں بیٹھے ہارس کے ساتھ ٹکتے ہوئے وزارہ شرمندگی سے بتانے لگی سامنے سوپے پر تمور کی ساتھ بیٹھے اس کی قزن نے لو دیتی نگاہوں سے سونیا کو گھورا تھا ہارس میان نوکری کیسی جا رہی ہے عثمان افنندی نے لانچ میں آتے حال حوال کے بعد پوچھا تھا شکر ہے اللہ کا بہترین مسکرات ہوئے جواب دیا گیا تھا اگر تم ہماری کمپنی میں رہتے تو فائدے میں رہتے مگر خیر قسمت تمہاری قسمت تو میری بہت پیاری ہے سونیا کا حوالہ دیتے ہوئے لا جواب کر گیا تھا سونیا کے لبوں کو خوبصورتی مسکران نے چھوا تھا قسمت بیوٹی فول ہے تب ہی تو اتنی ایکو دکھاتے ہو نا ورنہ تم لائک ہمارے دم چلے بنے ہمارے فرنٹ بیک ارون چکر لگاتے نہیں تھکتے تائی جلی کٹی سنانے سے باس نہ آئی تھی مکھیہ تو گند پر ہی منڈلاتی ہیں خیر چلیے میسیز حارس نے اٹھے پوچھا تو تائی دانت پیس کر رہ گی تھی سونیا سر لاتی اپنی مامار بابا سے ملتی اس کے ساتھ قدم علاتے رہ داری امور کرنے لگی تھی پیچھے بیٹھے نفوس بھچال کر رہ گئے تھے جس میں تائی اور ان کا بھانجا شامل تھا وہ یونی سے لوٹا تو فجر کو کمرے میں نہ پا کر اوپر چلایا کیونکہ سائدہ بیگم بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی فجر کے کمر سے آتی آواز کسی اور نفس کے ہونے کا پتہ دے رہی تھی اس لئے کھلے دروازے پر دستک دیتا کمرے میں داخل ہوا تھا امی کہیں زبان پر جو آیا پوچھا اللہ مامی تو ہمسائے میں گئی ہے میں بھوک لگی ہوگی میں روٹی بنا دیتی ہوں یہ تمہارا زیور ہے نا جو اکثر کالج سے لینے بھی آتا ہے وہ لڑکی فجر کے ساتھ کالج میں پڑھاتی تھی جو شادی میں نہ آ سکی تھی اس کے بعد فجر بھی کالج نہ گئی تھی گھر میں ملنی چلے آئی اس لئے حقیقت سے نہ آشنا تھی یہی شوہر ہے میرا کہنے کیوں تو چار لفظ ہیں مگر فجر کوئی اس پال ازا ملوم ہوئے تھے اس کے گردن جھٹکے سے سامنے کی جانم مڑی تھی تم نے اس سے شادی کیے انداز چوکنے والا تھا فجر نے سر ہلاتے ہوئے جرم کا اطراف کیا تھا سامنے کی آنکھوں میں مرچی سی بھرنے لگی تھی اس لئے مزید ایک پل رکھے وہ کمرے سے نکل گیا تھا تمہاری شادی تو اس ڈیشنگ سے بندے کے ساتھ ہونے والی تھی نا اپنے دیور سے تو تم بڑا ہی چرتی تھی پھر کیسے یہ سب یہ آخری لفاظ تھے جو سامنے نیچے کی طرف بڑھنے سے پہلے سنے تھے ہارس کسی اور کو پسند کرتے تھے بس اسی لئے ہے تم چھوڑ اس ٹوپک کو یہ بتاؤ کہ کیا مقوان تمہارے لئے فجر نے جان چھڑم آنے والے انداز میں کہا تو اس نے بھی قریدہ مناسب نہ سمجھا اتنا کچھ تو کھلا چکی ہو بس ہم میں چلتی ہوں وہ کھڑی ہوتی بولی تو فجر نے سے روکنا چاہا مگر وہ پھر آنے کا کہتی فجر کی ہمراہی میں نیچے کی طرف بڑھی تھی اپنی دوست کو الویدہ کرنے کے بعد وہ کمرے میں آئی تو سامی کو اندیمو بیٹ پر آرہ درچہ لیٹا پایا تھا سامی فجر نے پریشانی سے پکارا مگر کوئی جواب نہ پا کر اسے تشویش ہونے لگی تھی سامی تم ٹھیک ہو نا کندے سے پکڑ کر ہلاتے ہو پوچھا تو اس کا ہاتھ جھٹا گیا تھا مگر مو سے کچھ نہ بول پایا تھا سامی ادھر دیکھو اسے صدا کرنے کی کوشش کرتے ہو بے چینی سے بولی تھی لیکن اگلے پال سامی اس کی پہنچ سے دور ہوتا بیٹ سے اتر گیا تھا فجر نے ڈوبتے دل سے اس کی بھیگی آنکھیں دیکھی تھی تم روک کیوں رہو حیرس سے پوچھتی اس کے روح بروح آن کھڑی ہوئی تھی چلی جاؤں یہاں سے پلیس مجھے کیلہ چھوڑ دے منت بھرے لہجے میں کہتے ہو روح موڑ لیا تھا ایسے کیسے چلی جاؤں بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے اسے سے پوچھتے ہو اس کا روح اپنی جانب کرنا چاہا تو سامی نے اس کے ہاتھ چھٹکتے ہوئے دور دھکے لیا تھا اور وہ بے جان مورد کی طرح بیٹ پر جا کری تھی آپ مجھے جو چاہیں کہیں میں نے کبھی مائن نہیں کیا نہ ہی کبھی کروں گا مگر میں ہرگز گوارہ نہیں کر سکتا کہ آپ اپنی دوست کے ساتھ مل کر میرا مزاق بنائیں نہیں رہنا میرے ساتھ تو ہزار دفعہ نہ رہے مگر یوں میری توہین مت کریں سامی تم غلط سمجھ رہے ہو فجر کو سمجھ نہ آیا کہ وہ کیا کہے یہ سب کرنا تو اس کا مقصد ہر کس نہ تھا ہاں میں ہی ہر بار غلطی کرتا ہوں سوچ بھی میری ہی غلط ہوتی ہے اور اس سے پہلے کہ میں بہت زیادہ غلط کر جاؤں چلی جاؤ یہاں سے وہ ہر لحاظ بلائے تاک رکھتے بولا سامی تم کیسے بات کر رہے ہو وہ رو دینے کو تھی چلی جائیں یہاں سے وہ تنبیہ انداز اپنا گیا تھا نہیں جاؤں گی وہ زیدی پن سے بولتی کھڑی ہوئی تھی میرا ثبت مت اسمائے چپ چاپ چلی جائیں یہاں سے ورنہ میں کہیں دفع ہو جوں گا نہ تم کہیں جاؤ گے نہ میں جا رہی ہوں روپ سے کہتی اسے تیش تلا گئی تھی بھیجے جبروں کو مزید بھیجے ہوئے فجر کو بیٹ پر دھکیل کر خود اس کے اوپر جھکتے ہوئے اپنا چہرہ اس کے خوف زدہ ہوتے چہرے کی قریب لائے تھا میری زندگی میں سو دکھ ہے مگر یہ دکھ ہر دکھ پر بھاری ہے کہ میری قربت آپ کو خوف زدہ کرتی ہے جب ڈبائی آنکھوں سے فجر کو دیکھتا کمرے سے نکلتا چلا گیا اور فجر آنکھیں مودے ہوئے آنسو کی بار کو ٹوٹنے سے روک نہ پائی تھی تابیش تم خود سمجھ دار ہو بتاؤ میں سارا کو اس حال میں چھوڑ کر کیسے چلی جاؤں تمہارے ساتھ اس سے دو قدم چلنا دوبر ہے اس کے لئے اور امی تو بھی ٹھیک نہیں ہے پھر میں چلا جاتا ہوں ناراض کی سے کہا گیا تھا چلے جاؤ میں نے تو پہلے بھی نہیں روکا تھا لاپروائی سے کندے اچھکائے تھے تم رہ لیتی ہو میرے بنا تب ہی تو ایسا برطاؤ کرتی ہو مگر میرا کیا جس کا دل ہی لگتا تمہارے بنا زیادہ فلمی ہونے کی ضرورت نہیں ہے درستگی سے بچھی چادر کو دوبارہ سے ٹھیک کرتے من منائی تو تابشنے سے کھینچ کر باہوں کے گھیرے میں لیا تھا کیا کر رہے ہو کوئی ہاں چاہے گا آواز خود با خود کامنے لگی تھی جب دیکھے دل چاہا کہ میرا مطلب کچھ بھی چاہے بجھے کال کر دینا یہ غلام حاضر ہو جائے گا چاہوگے تو آوگے نا بے شرم انسان ہر وقت میرچے چبانا ضروری نہیں ہے یار ساتھی شوہر ہو تمہارا کبھی تو پیار سے بات کر لیا کرو مصومی سے کہتے ہوئے ایک ہونڈوں کے قریب چمکتے سیاہ دل کو چھوا تھا میرے سرداج آپ کو اب جانا چاہیے کیونکہ ساس حضور ہوم میں اور سسر حضور آفیس میں آپ کی راہ تک رہوں گے وعدب سے کہتی تابش کے ہونٹو پر گہری مسکرہت بکھیر کی تھی اگر آفیس نہ جانا ہوتا تو میں نے یہی پر ڈیرے ڈال لینے تھے حرم کے نکوش کو محبت سے تکتے ہوئے اطلاع دی گئی تھی جانے جہاں آپ کی کندوں پر ایک عدد بیوی کا بوجھ بڑھ چکا ہے اس لئے کام کی مقدار بھی بڑھا دیجئے انا گھر سنبھالنا مشکل ہو جائے گا میرے کندوں میں اتنی سکت تو ہے کہ چار عدد بیویوں کا بوجھ ایک ٹائم میں اٹھا سکوں سرگوشی نما آواز میں کہتا حرم کی تیوری چڑھا گیا تھا کندوں میں سکت رہے گی کٹنوں سے نکارا جو ہو جائیں گے ہاں ٹکنوں سے بھی ذراز داری سے بتایا گیا تھا یار تم کیا چیز ہو ہر وقت دور پھوڑ کرنے پر تلی رہتی ہو کبھی تو جوڑنے اور جڑنے کی باتیں کیا کرو آپ اب آفیس جائیں شگینر آپ کو دیر ہو رہی ہوگی اس کی پہنچ سے دور ہوتے ہونٹوں کو کھینچ کر مسکرانے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے دروازے کی جانب شرع کیا گیا تھا الحال تو میں رخصت ہو رہا ہوں مگر جب تمہاری رخصتی ہوگی نا گن گن کر بدلے لوں گا مو پر ہاتھ پھیردہ سفینہ بیگم کی کمرے کی طرف بڑا تھا جہاں پر ظاہرہ بھی موجود تھی جبکہ ہان سکول جا چکا تھا تو جی دوستو آج لانگ لانگ اپیسوڈ دی ہیں جلدی سے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کر بتائیے کہ آج کون سے ڈائی لاؤگ آپ کو زیادہ اچھے لگے آج اتنا تو بنتا ہے نا مجھے تو سب سے زیادہ ڈائی لاؤگ زیادہ وہ اچھے لگے ہیں جب مسٹر کھڑوس اور مس چاندنی آمنے سامنے آئے مجھے تو سب سے زیادہ